پلس سنت رامپال جس طرح سے گرمیت رام رحیم کے فیصلے کے موقع پر ان کے سمرتھک ہریانہ میں لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر اترے اس سے کچھ ملتی جلتی تصویر 2014 میں بھی نظر آئی تھی جب سنت رامپال کے سمرتھکوں نے شکتی پردرشن کیا تھا رامپال کی گرفتاری کو روکنے کے لیے ان کے سمرتھکوں نے توڑ پھوڑ کی تھی لیکن انہیں قانون کے آگے نتمستق ہونا پڑا تھا پولس اور سنت رامپال کے سمرتھکوں کے بیچ ٹکراب ہوا تھا نومبر 2014 میں 14 دنوں تک چلے ڈرامے کے بعد سنت رامپال کو پولس نے حسار میں ان کے آشرم سے گرفتار کیا تھا رامپال کو گرفتار کرنے میں پولس کو خاصی مشکت کرنی پڑی تھی پولس اور رامپال کے سمرتھکوں کے بیچ جھڑپیں بھی ہوئی جس میں قریب 6 لوگوں کی موت ہو گئی آشرم کا دعویٰ تھا کہ ان لوگوں کی موت پولس کی گولی لگنے سے ہوئی ہے جبکہ پولس کا کہنا تھا کہ اس نے گولی نہیں چلائی سنت رامپال پر دیش درو اور ہتیا کے آروپوں میں مقدمے درج ہیں اور گوٹ ان سے جڑے ایک کیس میں 29 اگست کو فیصلہ سنا سکتا ہے سنت رامپال حسار میں بھروالا کے ست لوگ آشرم کے سنچالک رہے ہیں اور وہ کبیر پنتھی ویچار دھارہ سے جڑے رہے ہیں آروپ ہے کہ سنت رامپال نے 2006 میں سوامی دیانند کی لکھی ایک کتاب پر ٹپنی کی تھی آرے سامات سے جڑے لوگوں کو یہ ٹپنی بہت ناغوار گزری اور دونوں کے سمرتھکوں کے بیچ ہنسک چھڑپ گئی اس گھٹنا میں ایک ٹرکس کی موت ہو گئی پھر شاسن نے جولائی 2006 میں آشرم کو قبضے میں لے لیا رامپال اور ان کے چوبیس سمرتھکوں کو گرفتار کر لیا گیا 2006 میں رامپال پر ہتیا کا کیس درج ہوا تھا اور اس معاملے میں انہیں جیل جانا پڑا تھا 2009 میں سنت رامپال کو ان کا آشرم واپس مل گیا لیکن رامپال سے جڑے ویوادوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا 2013 میں ایک بار پھر آرے سامات سے جڑے لوگوں اور رامپال کے سمرتھکوں میں ٹکرا ہوا اس میں تین لوگ مارے گئے قریب سو لوگ سختی ہو گئے نومبر 2014 میں رامپال کو کوٹ میں پیش ہونے کے لیے کہا گیا لیکن بار بار نوٹس کے بعد بھی وہ پیش نہیں ہوئی رامپال کے سمرتھکوں اور پولیس بل کے بیچ مٹھےڑ ہوئی ہنسک جھڑپ کے بعد پولیس نے رامپال کو آریسٹ کیا ان کے آشرم سے لاکھوں روپے کی خادی سامگری برامت کی گئی ویوادوں میں گھری رامپال نے ایک انجینئر سے بابا بننے کا سفر طے کیا رامپال نے ہریانہ سرکار میں انجینئر کے طور پر قریب 18 سال تک نوکری کی نوکری کے دوران ہی رامپال کی ملاقات قبیر پنتیس سنت سوامی رام دیوانند مہارات سے ہوئی اور وہ ان کے ششش بن گئے 1995 میں نوکری چھوڑنے کے بعد رامپال ستسنگ کرنے لگے ان کے ساتھ بڑی سنکھیا میں لوگ جڑنے لگے 1999 میں انہوں نے حسار کے بروالہ میں ست لوگ آشرم کی نیو رکھی یہ آشرم قریب 12 اکڑ میں پھیلا ہے بتایا جاتا ہے کہ سنت رامپال کے پاس ڈیرے کے قریب 100 کروڑ کی سمپتی ہے بابا کے آشرم میں مصری سے لے کر بی ام ڈبلو تک ہر آلیشان گاڑی موجود ہے یو بی ہریانہ راجستان مدیو پردیش پنجاب اور دلی میں بابا رامپال کے قریب 25 لاکھ مولوئرز ہیں ان راجیوں میں رامپال کے ساتھ لوگ آشرم سے جڑی پراپٹی ہونے کی بھی بات کہی جاتی ہے ٹیم نیوز نیشن اور اب آپ کو دکھاتے ہیں رام ورکش یادف کی کہانی مطورہ میں پسلے سال جواہر باغ میں رام ورکش یادف اور اس کے سمرتکوں کے ساتھ پولس کا ٹکراو ہو گیا تھا رام ورکش یادف نے اپنے قریب 2000 سمرتکوں تھا اور وہاں پر عوید ہتھیاروں کا زخیرہ اکھٹھا کر لیا تھا پولس جب جواہر باغ کو خالی کروانے کے لیے پہنچی تو وہاں پر خونی بھڑنٹ ہوئی جس میں دو پولس افسر بھی شہید ہو گئے تھے مطورہ سے آئے ان تصویروں نے پورے دیش میں حلچل مچا دی تھی مطورہ کے اس جواہر باغ میں چلتی تھی ایک الگ سرکار ایک سمانہ انتر ستہ جس کا مخیہ تھا یہ شخص نام رام ورکش یادب یہ رام ورکش تھا جو اپنے ہتھیار بند سمرتکوں کے ساتھ چلتا تھا جس نے جواہر باغ میں اپنی گیر کانونی فوج بنا رکھی تھی رام ورکش یادب جب بھی نکلتا تھا تو اس کے اردگرد رائیفل لیے بوڈی گارڈ چلتے تھے آپ کو یاد ہوگا کس طرح جواہر باغ میں رام ورکش یادب اور اس کے سمرتکوں کے ساتھ پولیس کی مٹھ بھیڑ ہوئی تھی کئی گھنٹے تک ٹکراب چلا تھا دونوں اور سے فائرنگ ہوئی دوہزار سولہ میں ہوئی اس گھٹنا میں قریب تیس لوگوں کی موت ہو گئی رام ورکش کے سمرتکوں کے ساتھ بھیلنت میں مطرہ کی تطکال اسپی سٹی مکل دویدی اور تھانا دیکش سنتوش یادب کو بھی گولی لگی تھی وہ دونوں شہید ہو گئے رام ورکش یادب بھی مارا گیا لیکن اس گھٹنا نے کئی سوال کھڑے کر دی ذرا سوچئے ایک ویکتری اپنے سینکلوں سمرتکوں کے ساتھ سرکاری زمین پر کبجہ جمع لیتا ہے وہاں اس کے سمرتک ایستھائی گھر بنا لیتے ہیں اس جگہ پر اوید ہتیاروں کا بھنڈار جمع کیا جاتا ہے دو سال تک پولیس اور پرساشن اس زمین کو کھالی کروانے میں ناکام رہتا ہے اور آخرکار پولیس اسے کھالی کروانے کی جب کوشش کرتی ہے تو وہاں کھونی بھیڑنت ہوتی ہے یوپی کی گاجیپور کا رہنے والا رام ورکش یادب دوہزار چودہ میں اپنے سینکلوں سمرتکوں کے ساتھ مطورہ کے جواہر باگ پہنچا اور دھرنا پردرشن کے نام پر اس نے سرکاری زمین پر کبجہ کر لیا بتایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ قریب دوہزار قتھت ستیاغری تھے جو جواہر باگ میں رہتے تھے جواہر باگ سرکاری زمین تھی اس لیے وہاں سے کئی سرکاری دفتر چلتے تھے آروپ ہے کہ رام ورکش کی سمرتکوں نے ان دفتروں کے بھون پر بھی کبجہ شروع کر دیا رام ورکش یادب اپنے آپ کو جے گردیو کان انیوائی بتاتا تھا رام ورکش جواہر باگ میں اپنی الگ سرکار چلاتا تھا آزاد ہند سرکار نام سے اس نے ایک سنگھٹن تیار کر رکھا تھا دلچسپ ہے کہ رام ورکش اپنی کرنسی چلاتا تھا اس کے اپنے نیم کانون تھے اور وہ خود کو دیش کا پرثم ناغرک بتاتا تھا رام ورکش یادب اپنے سمرتکوں کے بیچ کسی نیتا کی طرح بھاشن دیا کرتا تھا بتایا جاتا ہے کہ پولیس پرشاشن نے جواہر باگ کو کھالی کروانے کی کئی بار کوشش کی لیکن رام ورکش بچے بوڑھوں اور مہلاؤں کو آگے کر دیتا تھا جس کی وجہ سے پرشاشن سخت قدم نہیں اٹھا پاتا تھا جون 2016 میں مطرہ پرشاشن نے فائنل ایکشن لیا بھاری پولیس بل کے ساتھ ایس پی سیٹی جواہر باگ پہنچے اور اسے گھیر لیا اس کے بعد رام ورکش کے سمرتکوں نے پولیس پر دھاوا بول دیا بتایا جاتا ہے کہ پولیس اور رام ورکش کے سمرتکوں کے بیچ گئی راؤنڈ فائرنگ ہوئی اور حد گولے تک چھوڑے گئے اس سے پتا چلتا ہے کہ رام ورکش اور اس کے سمرتکوں نے جواہر باگ میں کس طرح ہتھیاروں کا زکھیرہ جمع کر لیا تھا اب سی وی آئی اس ماملے کی جانچ کر چکی ہے دو سو سے زیادہ لوگوں سے پوچھتاچ کی جا چکی ہے رام ورکش یادف کے بیٹے ویویک یادف اس ہنسک جھڑپ کا باسٹر مائنڈ بتایا جاتا ہے پولیس نے اسے بھی اریسٹ کر لیا ہے ٹیم نیوز نیشن